بارش کا قہر بارش تو نظر آ رہی ہے پر جس برسات کو رحمت زحمت بنانے والے خدا کی طرف ہم متوجہ نہیں ہونا چاہتے مسجدوں میں پہلے سے ہی کم مقتدی اب بارش میں اور بھی گھڑ جاتے ہیں خیر آج بات کرتے ہیں بیلغامزلہ کس قدر بار کی چپیٹ میں آ چکا ہے سوچل میڈیا پر کبھی گوکاک فالس کی تو کبھی ہڈکل ڈیم کے 26 دروازے کھلنے کی تصویریں ویڈیو دیکھے جاری ہیں پانی جتنا دکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے جب اپنا غزب ناک روب دکھاتا ہے تو بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں ویڈیو دیکھ کر فارورڈ کرنے کے عادت اب تو ہم سب کو ہے پر جن گاؤں میں پانی داخل ہوا ہے ان کی سسکیوں کو سمجھنے کے لیے وہ دل ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے چکوڑی کھاناپور گوکاک کے کئی گاؤں اب بار میں متاثر ہوئے ہیں ابھی شام ہونے تک گوکاک شہر کے کچھ حصوں میں پانی داخل ہونے کی تصویریں حاصل ہو رہی ہیں کچھ لوگ قدرتی نظارے دیکھنے کی جلدوازے میں ہے تو کئی ایسے خاندان ہیں جنہیں بار کی وجہ سے رہائش کیمپوں میں رہنے کی نوبت آئی ہوئے گوکاک میں کل ایک بزرگی موت محض گھر میں پانی داخل ہونے کی خبر سن کر ہوئی اور بھی اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں پر بار میں عوام کے موت جانوروں کا بیجانا عام لگنے لگتا ہے بلغان مزلہ میں کئی گھروں کے گھرنے کی وارداتیں پیش آئی ڈیڑھ سو کے قریب اب تک گھر گر چکے ہیں اسے اطلاع حاصل ہوئی ہے اب جب بار کا پانی گاؤں میں داخل ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے گھر پانی کے بہاؤں میں بیج آتی ہیں مطلب جو انسان اپنی زندگی لگا کر اپنا آشیانہ کھڑا کرتا ہے وہ اس پر کیا بیتی ہوگی جب بار کے پانی کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر حکومت کے رحم و کرم پر رہنا پڑتا ہے اور یہ تصویر گوکاک نے پچھلے بار میں بھی محسوس کی ہوئے اور ایک بار یہی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں چکوڑے میں تین سو سے زائد کھاندانوں کو گھروں کو خالی کر ریائش کیمپوں میں رہنے کا حکم انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا ہے سب سے زیادہ بارش خانہ پور میں ہوئی ہے خانہ پور کے کئی گاؤں بار کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں یہاں تک اسپتال بھی پہنچنا ہو تو دوسرے گاؤں نہیں جا سکتے کچھ جگہوں پر تو لکڑی کے پل ہیں اب اسے کیا کہا جائے کہ جب ترقی کی باتیں ہوتی ہیں پر آج بھی بنیادی سولتوں سے انسانیت محروم ہے تقریباً بیس سے بھی زائد رستے پانی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں بیلغام شہر میں آج بارش کی رفتار تھوڑی دھیمی ضرور رہی لیکن نچلی جگہوں پر پانی بھرنی کی تصویر یہاں بھی دیکھی گئی آج کی اس تصویر کو دیکھئے جو جول نگر کی ہے ایسا نہیں کہ ترقی آفتہ کام نہیں ہو رہے جب قدرتی کہر برسنے لگتا ہے تو ترقی آفتہ شہر بھی بے بس ہو کر گھٹنوں پر آ جاتے ہیں بمبئی اس کی بہترین مثال کہہ سکتے ہیں گوکا گھٹ پرباندی کا تیز بہا اب بھی شہر کے کنارے بسے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے دی سی محمد روشن دن رات کسی طرح سے وارڈ سے نپٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں دیر رات تک بیٹھ کر وارڈ کے حالات پر نظریں جمائی ہوئے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں وزیر ستی جارکیوڑی بھی مستقل کوششوں میں مصروف ہیں خانہ پور کے پندرہ گاؤں جو خاص کر جنگل میں ہیں انہیں بھی ہدایت دینے کی اطلاع حاصل ہو رہی ہے مہاراشت میں بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی پنچگنگا ندی افان پر ہے اسی کا پانی کوئنا علمٹی کے ذریعے گھٹ پربا کروشنا میں چھوڑا جاتا ہے تین لاکیو سیکس پانی علمٹی ڈیم سے چھوڑا جا رہا ہے ظاہر ہے پانی کو اتنے بڑے پیمانے پر چھوڑا جاتا ہے تو ندیوں کے کنارے بسے گاؤں میں باڑ آ ہی جاتی ہے جسے عام انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے نپانی کے دس گاؤں کو بھی خبردار رہنے کا اشارہ دیا ہوا ہے کولاپور پنچگنگا ندی کا میار بڑھنے سے تقریباً پانچ ہزار سے زائد لوگوں کو گھروں سے نکل کر محپوس جگہ پر رکھا گیا ہے نپانی کی دودھ گنگا وید گنگا ندی کے بڑھتے میار کو دیکھتے ہوئے چھے سو سے زائد لوگوں کو رہائش کیمپوں میں رہنے کا انتظام کیا گیا ہے گو کاک میں گنجی کیندرہ ان انجنیرنگ کالیج میں عوام کے خانے کے ساتھ ان کی سہت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے سرسری جائزالی آ جائے تو چکوڑی میں گیارہ گاؤں کو باڑھ کا خطرہ ہے تو نپانی میں دس گاؤں کو باڑھ کا خطرہ ہے کاغوار تعلقہ میں چودہ گاؤں باڑھ کی زد میں آ چکے ہیں تو آتھنی میں دس گاؤں کو دھوکہ ہو سکتا ہے اسا بتایا جا رہا ہے خانہ پور میں پندرہ گاؤں باڑھ کی چھپیٹ میں آ چکے ہیں جنہیں جلد خالی کرائے جا سکتا ہے اسا بتایا جا رہا ہے بیلغام زلہ کے ساتھ بیلغام شہر کی بھی قیفیت کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی محض دو تین مہینے پہلے بنی سڑکیں ہیں گڑھوں میں تبدیل ہو چکی ہیں امن نگر میں بھی پانی میں گرنے سے بزرگ خاتھون کی موت ہونے کی واردات پیش آئیے ڈینگیو کے مریض تقریباً اسپتالوں میں دیکھنے کو مر رہے ہیں ڈینگیو سے کئیوں کی موت کی بھی خبر حاصل ہو رہی ہے بخار نزلہ سے بھی لوگ متاثر ہو چکے ہیں باریش کی وجہ سے شہر میں کاروار ٹھپ ہے آج بھی سکولوں کو چھٹی دی گئی تھی پچھلے ہفتے سے چھٹی مستقل جا رہی ہے بچے لیکن ڈی سی صاحب کو دعا دے رہے ہیں خیر باریش نے عام انسانی زندگی کو متاثر کیا ہوا ہے پانی کو ویسے زندگی یا جیون بھی کہا جاتا ہے لیکن جب ضرور سے زیادہ برستی ہے تو قہر بھی بن جاتا ہے لہٰذا یہ مختصر ریپورٹ آج کی آپ کے سامنے رکھنے کی اتحاد نیوز کی جانب سے کوشش کی گئی تھی آج کی ریپورٹ کیسے لگی اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 دیکھ سکتے ہو وہاں پر جھنڈا لگا ہوا ہے وہ ہے قرآنہ گروہ بزار چارے کا بزار یہ ہے مچھی مارکیٹ گوکاک فنیوند مسجد کے پاس کا یہ نظارہ ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں کبرستان آپ کو کبرستان کا بانڈری ہے ابھی یہ کبرستان پوری طرح سے بھر چکے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو مسجد امبیہ ابھی کبرستان پانی کے اندر ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی